اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدین آج آٹھ اگست دو ہزار تئیس ہے اور آج دن ہے منگل کا اس ویڈیو میں روس اور یکرین کی جنگ کے حوالے سے تازہ ترین خبریں ہیں اپڈیٹس اور معلومات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں نظرے کرام روس اور یکرین کے درمیان جنگ کا آج پانچ سو اکتیسوہ دن ہے اس وقت یہ جنگ اٹھارویں مہینے میں چل رہی ہے اور جنگ کا تباہ کن اور خونی مرحلہ چل رہا ہے روس کی جانب سے یکرین پر حملے ہو رہے ہیں تو یکرین بھی روس کے خلاف حملے کر رہا ہے اور یہ بات دنیا پر واضح ہے کہ اس جنگ کے سترہ مہینوں میں اب تک جو پلڑا ہے وہ روس کا بھاری رہا ہے اور یہ ایک منصفانہ تجزیہ بھی ہے اور یہ ایک فیکٹ بھی ہے اور حقیقت بھی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ روس کے مقابلے میں جتنا نقصان یکرین کا ہوا ہے وہ نقصان روس کا نہیں ہوا ہے روس کا نقصان ہوا ہے لیکن تیس پرسنٹ نقصان روس کا ہوا ہے اور سیونٹی جو پرسنٹ نقصان ہے وہ یکرین کا ہوا ہے تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اس جنگ میں اب تک جو پلڑا ہے وہ روس کا بھاری ہے مجموعی طور پر اس جنگ میں پندرہ لاکھ کے قریب لوگ مر چکے ہیں زخمی ہو چکے ہیں لاپتہ اور گرفتار ہو چکے ہیں اس جنگ میں اب تک دیڑھ کروڑ سے زائد جو یکرینی ہے وہ ڈسپلیسٹ ہو چکے ہیں ریفیجی بن چکے ہیں اور یکرین کے شہروں میں غربت عام ہے فاقہ کشی عام ہے بھوک عام ہے یکرین کے لوگیں اس وقت دو وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں یکرین کے شہری یورپ کی اندر اور مختلف ملکوں میں در بدر کی زندگی گزار رہے ہیں اور جو حملے ہو رہے ہیں یکرین کے اندر اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ روس کے حملوں میں نہ صرف ہسپتال تباہ ہو رہے ہیں وہاں کے شاپنگ سینٹرز تباہ ہو رہے ہیں پبلک مقامات تباہ ہو رہے ہیں عام جو شہری علاقے ہیں وہ تباہ ہو رہے ہیں اور فوج کا تو بھرکس نکال دیا گیا ہے روس کی جانب سے روپورٹ سے بتا رہی ہیں کہ یومیاں ایک ہزار تک جو یکرینی فوجی ہیں وہ قتل ہو رہے ہیں ایک ہزار سے زائد بھی قتل ہو رہے ہیں مثلاً اس حوالے سے جو دعویٰ ہے اب میرے سامنے پچھلے چوبیس کھنٹے کی اپ ڈیٹس ہیں جو تاس نیوز ایجنسی ہے روس کی اس پر نشر ہونے والی ایک تازہ روپورٹ ہے جسے الجزیرہ نے بھی نشر کیے ہے اس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ صرف بچھلے چوبیس کھنٹوں میں ایک مقام پر ڈیڑھ سو سے زائد یکرینی فوجی قتل ہوئے ہیں جو فرنٹ لائن ہے فرنٹ لائن پر شدید لڑائی چل رہی ہے یعنی وہ علاقے جو روس نے یکرین سے چھینے ہیں وہاں پر روسی فوجییں بھی ہیں اور یکرینی فوجییں بھی ہیں آمنے سامنے ہیں یہ فرنٹ لائن ہے یہاں پر روس نے جو علاقے چھینے ہیں وہاں پر انہوں نے خندقیں بنائی ہوئی ہیں بڑے بڑے کلے بنائے ہوئے ہیں اور بارودی سرنگیں بچھائی ہوئی ہیں یکرینی فوجی جیسے ہی روسی علاقوں میں آنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ مارے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو روسی فوجیں ہیں وہ پیش قدمی کر رہی ہیں چنانچہ اب تک کہ جو پچھلے چوبیس گھنٹوں کی صورتحال ہے کہ ہم نے تیرہ کلومیٹر جو مربع کلومیٹر علاقہ ہے وہ خارکیف ریجن میں جو یکرین ہے اس سے ہم نے آزاد کروایا ہے یہ چھینے ہیں یہ روس نے دعویٰ کیا ہے اور رپورٹس ہی آ رہی ہیں کہ خیرسون شہر کی اندر زابرجیا کے علاقے میں اور خارکیف کی اندر اور اسی طرح سے لیمان کی اندر اور دونیتسک ریجن کی اندر شدید لڑائی چل رہی ہیں اور جزیرہ کریمیہ کے حوالے سے بھی آپ جانتے ہیں وہاں بھی مسلسل حملے ہو رہے ہیں اب رات کے ایک مرتبہ پھر ڈرون اٹیک کرنے کی کوشش کی ہے یکرین نے تو جزیرہ کریمیہ کو جو اس کا پل تھا جسے کریچ بریج کہا جاتا ہے جو روس کو جوڑتا ہے کریمیہ کے ساتھ انیس کلومیٹر جو طویل پل ہے اس کو بند کرنا پڑا تھا ٹریفک کے لیے ایسا نہیں ہے کہ صرف روسی حملے کر رہا ہے روس کے حملے اسی فیصد ہیں جو کامیاب بھی ہو رہے ہیں اور یکرین کے حملے وہ کرتا تو ہے لیکن ان کے حملے بیس فیصد کامیاب ہوتے ہیں یا اس سے کم کامیاب ہوتے ہیں اب جو آج کی تازہ ترین خبر ہے وہ یہ ہے کہ یکرینی فوج نے چھے میزائل فائر کیے ہیں کف سکی ایک علاقہ ہے دونسک شہر میں وہاں پر جس کی وجہ سے شہری مارتوں کو نقصان پہنچے ہیں اور کچھ لوگ بھی زخمی ہوئے ہیں جو روس کے شہری اب تک اس جنگ میں زخمی ہوئے ہیں یا مارے گئے ہیں ان کی تعداد بھی پچاس ہزار سے زائد ہے جو عام شہری ہیں اور اسی طرح سے جو روس کے فوجی مارے گئے ہیں وہ دو لاکھ کے قریب بتاتا ہے یکرین اور امریکہ اور نیٹو وغیرہ دوسری طرف ناظرین اکرام جو آج کی جو تازہ ترین اپ ڈیٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ یکرین کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس جو اس وقت سٹیٹیجی ہے وہ روس کو مکمل طور پر تباہ کرنے کی ہے چنانچہ سوالے سے میرے سامنے یہ خبر موجود ہے کہ یکرینی صدر زلنسکی نے یہ کہا ہے کہ اگر دنیا میں ہمارے باہری جہازوں کو تجارت کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اگر دنیا کے اندر باہری اسود کے ذریعے سے اور ادیسہ شہر کی پورٹ کے ذریعے سے ہمیں دنیا سے لیندین یہ تجارت کی اجازت نہیں ہوگی تو ہم یہ واضح کرتے ہیں کہ ہم روس کے ایک بھی باہری جہاز کو سلامت نہیں رہنے دیں گے اور ہم روس کے باہری جہازوں کو تباہ کریں گے یکرینی صدر زلنسکی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ باہری اسود میں جو روسی جہاز ہیں ان کو ہم نشانہ بنا رہے ہیں اور ہمارے ڈرون حملوں میں روس کے کئی باہری جہاز آئل ٹینکر تباہ ہوئے ہیں اور ہم یہ واضح کرتے ہیں کہ جلد روس بغیر جہازوں کے رہ جائے گا ان کے پاس کوئی باہری جہاز یا کشتی بغیرہ نہیں ہوگی تو اس کا مدد یہ ہے کہ یکرین بھی حملے کر رہا ہے اور یکرین بھی روس کو نشانہ بنا رہا ہے دوسری طرف ہے جو آج کی ناظرین اکرام ایک اور جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف ہے ڈرون تیاروں کا تبادلہ ہوا ہے میرے سامنے رپورٹ موجود ہے کہ خارکیف شہر کے اندر تباہی مچائی ہے روس کے ڈرون تیاروں نے اور خارکیف کے اندر مختلف جو شہری امارتیں ہیں ان کو نقصان پہنچا ہے جی ہاں ناظرین اکرام خارکیف ایک بڑا شہر ہے بڑا ریجن ہے وہاں پر روس نے ڈرون اٹیک کیے ہیں اور ان سے کافی نقصان پہنچا ہے اور رپورٹ سے بتا رہی ہیں کہ پانچ کے قریب جو عام شہری تھے وہ مارے گئے ہیں اور اکتی سے زائد زخمی ہوئے ہیں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے یہ یوکرین کی جانب سے اور دوسری طرف ناظرین اکرام جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ جو کوبیانسک نامی ایک علاقہ ہے وہاں پر روسی فوج نے پیش قدمی کی ہے اور اسی طرح سے جو مزید علاقے ہیں جو فرنڈ لائن پر ہیں ان کی طرف بھی روسی فوج کا دعویٰ ہے کہ ہم نے یوکرینی فوج کے جو ٹھکانے ہیں وہ تباہ کیے ہیں اور ان سے اہم علاقے ازاد کروائے ہیں تو یہ فرنڈ لائن کی جو لڑائی ہے دونوں ملکوں کے درمیان جو تاسترین اپ ڈیٹس ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اب جو ایک اور بڑی خبر میرے سامنے موجود ہے وہ یہ ہے کہ یوکرین نے کہا ہے یوکرین پر فائر کرتا ہے ان میں سے اسی فیصد جو میزائلز ہیں وہ گرا دے جاتے ہیں یہ دعویٰ ہے یوکرین کا اور یوکرین یہ دعویٰ کرتا ہے کہ امریکہ کا پیٹی آٹ میزائل سسٹم اور اسی طرح سے جرمن کا جو ایر ڈیفینس سسٹم ہے یہ ہمیں کامیابیاں دلا رہا ہے اور اسی طرح سے امریکہ اور جرمنی اور اسی طرح سے فرانس اور برطانیہ کی جانب سے جو اڈوانس ویپنز ہیں لانگ رینج جو میزائلز ہیں وہ بھی پروائیڈ کیے جا رہے ہیں تو اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اس جنگ کے اندر جو یوکرین ہے ان کو امریکہ اور نیٹو کی مدد مل رہی ہے اور وہ بھرپور انداز میں روس کا مقابلہ کر رہے ہیں اب میں آپ کے سامنے آج کی جو ایک اور بڑی بریکنگ نیوز ہے وہ رکھنے لگا ہوں اور یہ خبر ہے اور یہ دعویٰ یوکرین کی جانب سے کیا گیا ہے یوکرین کا جو صدر ہے ایک ایسے موقع پر کیا گیا کہ جس میں یوکرین کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ایس بی یو یوکرین کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا مخفف ہے اس نے اس قاتلانہ حملے کا پہلے سے سراغ لگا لیا تھا الجزیرہ پر اور انٹرنیشنل میڈیا پر نیشنل انوالی رپورٹ میرے سامنے ہے کہ ایک جاسوس عورت تھی اس کے ذریعے سے یوکرینی صدر زلنسکی کو قتل کرنے کا منصوبہ تھا یہ جاسوس عورت یہ یوکرینی صدر زلنسکی کی معلومات اکٹھی کر رہی تھی کہ زلنسکی کس علاقے کا سفر کرے گا کب جائے گا کیسے جائے گا اور کون کون اس کے ساتھ ہوگا تو اس طرح کی معلومات یہ ایک عورت گٹھی کر رہی تھی اس کی تصویر تو جاری کی گئی ہے کہ میکو لائف ایک شہر ہے ساحلی جنوب کے اندر یوکرین کا وہاں سے اس عورت کو پکڑا گیا ہے یوکرینی صدر کو قتل کرنے کا اور اس پر حملہ کرنے کا اس حوالے سے رپورٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ روس کی جانب سے اس عورت کو یوکرینی صدر زلنسکی کو قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا تو اس عورت نے اعتراف کیا ہے اور اسے گرفتار کر کے مزید تفتیش کے لیے اسے منتقل کر دیا گیا ہے اور یوکرین کے جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ یوکرینی صدر زلنسکی پر جو قاتلانہ حملے کا پلان تھا یا جو انہیں قتل کرنے کا منصوبہ تھا یہ ناکام ہو چکے ہیں اور ہم مزید جو گینگ ہے یعنی کہیں اور سے مزید اس طرح کا حملہ نہ ہو جائے اس کے لیے انویسٹیگیشن کر رہے ہیں ناظرین اکرام یوکرینی صدر زلنسکی کو قتل کرنے کے لیے اب تک کوئی تین سے چار مرتبہ کوشیں ہو چکی ہیں یہ یوکرین کا دعویٰ ہے اس سے پہلے جو وہ چیچنیا کے جنگجو ہیں ان کو بھی دارالحکومت کیف کے اندر ڈیوٹیاں دی گئی تھیں کہ وہ یوکرینی صدر کو قتل کریں اور اسی طرح سے کئی مرتبہ جو روس کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ بھی یوکرینی صدر تک پہنچی ہیں لیکن یوکرین کے بقول ہم نے وہ حملے ناکام بنا دیئے ہیں تو تین چار مرتبہ ان کے قتل کرنے کا منصوبہ بن چکا ہے اور پلان پر عمل نہیں ہونے دیا گیا ہے یوکرینی صدر زلنسکی کی جو حفاظت ہے وہ امریکہ اور برطانیہ کے جو سپیشل کمانڈوز ہیں وہ کر رہے ہیں اور ان کی سیکیورٹی بہت زیادہ ہائی ہے اور وہ زیادہ تر جو بنکرز ہیں زیر زمین ان میں وہ رہتے ہیں اور وہیں سے اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دیتے ہیں ایک سی آئی اے کے ایک سابق آفیسر نے اپنے ایک پروگرام کے اندر یہ دعویٰ کیا تھا کہ جو زلنسکی ہے یوکرینی صدر اس کو امریکہ قتل کرنا چاہتا ہے اور اس کے قتل کا جو الزام ہے وہ روس پر لگانا چاہتا ہے اور اس کی وجہ سے اس جنگ کو مزید خوفناک کے جا سکتا ہے اگر یوکرینی صدر زلنسکی قتل ہو جاتا ہے تو اس طرح کی بھی افواہیں موجود ہیں کہ یوکرینی صدر زلنسکی کے خلاف کوئی اس طرح کا منصوبہ ہے کہ جس میں الزام روس پر لگا دیا جائے اور انہیں قتل کرنے والا کوئی اور ہو بہرحال جو ایک اور بڑی خبر ہے وہ ہے روس کی نیٹو کے بڑے ملک پولینڈ پر چڑھائی کی اور صرف نیٹو کا بڑا ملک پولینڈ ہی نہیں ہے جو اس وقت خطرے سے دوچار ہے بلکہ نیٹو کا ایک اور ملک لٹوانیا ہے جہاں پر ڈیڑھ مہینہ پہلے ایک سمیٹ بھی ہوئی ہے نیٹو کی اس پر بھی حملہ ہو سکتا ہے چنانچہ اس وقت حالات کافی خراب ہیں رپورٹس میرے سامنے موجود ہیں کہ روس نے اپنے دوست اور اتحادی ملک بیلاروس کے اندر پولینڈ کی سرحدوں کے قریب اور لٹوانیا کی سرحدوں کے قریب ایک خطرناک جنگی مشکیں شروع کر دی ہیں جو روس کا پرائیوٹ جنگجووں کا گروپ ہے ویگنر ویگنر گروپ کے ہزاروں جنگجو اس وقت بیلاروس میں موجود ہیں اور وہ بیلاروس کی فوج کے ساتھ مل کر پولینڈ کی سرحدوں پر اور لٹوانیا کی سرحدوں پر جنگی مشکیں کر رہے ہیں جس میں ٹینک بھی ہیں ہیلیکاپٹرز بھی ہیں مشین گنے بھی ہیں ڈرونز تیارے بھی ہیں اور اسی طرح سے گوریلا فورسز ہیں زمینی گراؤنڈ فورسز ہیں ایلیٹ فوجی دستے ہیں اور فوجی گاڑییں ہیں جدید جو جنگی مشکیں ہیں وہ بنیادی طور پر پولینڈ کی سرحدوں پر کی جا رہی ہیں بڑی سٹیٹیجک علاقے ہیں وہاں پر ہی جنگی مشکیں ہو رہی ہیں اور ویگنر گروپ کے علاوہ روس کی فوجیں بھی بیلا روس کے ساتھ مل کر جنگی مشکیں کر رہی ہیں اور یہ پولینڈ کے خلاف جنگی تیاری اسے قرار دیے جا رہا ہے تو پولینڈ کو اس حوالے سے شدید خطرات لاہک ہو چکے ہیں پولینڈ نے بھی اپنی بیلا روس کے ساتھ اور روس کے ساتھ ملہکہ بیلا روس کے ساتھ جو ملہکہ سرحد ہے اس پر پولینڈ نے دس ہزار سے زائد جو کمانڈوز ہیں فوجی ہیں وہ لگا رکھے ہیں اور پولینڈ اس وقت نیٹو سے مدد مانگ رہا ہے پولینڈ کے اندر نیٹو کے فوجی بھی ہیں نیٹو کا صلاح بھی ہے لیکن انہیں مدد مانگی گئی ہے کہ ہماری مدد کی جائے اور اسی طرح سے لٹوانیا نے بھی اپنی سرحدوں پر دس ہزار سے زائد جو فوجی ہیں وہ لگا رکھے ہیں تو حالات بڑے خراب ہیں پولینڈ اور بیلا روس کے بورڈر پر اور لٹوانیا اور بیلا روس کے بورڈر پر اور ایک اور الزام یہ لگایا گیا ہے وارسو کی جانب سے پولینڈ کی جانب سے کہ ہم نے اپنی سرحدوں پر اضافی فوجیں لگائی ہیں کیونکہ جو بیلا روس ہے اور جو روس ہے یعنی منسک بیلا روس کا کیپیٹل ہے اور ماسکو یہ روس کا کیپیٹل ہے ان دونوں کی جانب سے لوگوں کو زبردستی ریفیجی بنا کر ہماری سرحدوں میں داخل کے جا رہا ہے اور ایک ریفیجی کا ایک بڑا کرائیسز ہمارے ملک میں آ سکتا ہے اس لیے ہم نے اپنی سرحدوں پر اضافی فوجیں بھی ڈپلائی کی ہیں تو بہت زیادہ پریشانی ہے پولینڈ کے لیے اب معاملہ یہ ہے ناظرین اکرام کہ پولینڈ کو سارا اسلاحہ جتنا یوکرین کو جاتا ہے وہ پولینڈ کی سرزمین سے جاتا ہے اور پولینڈ کے حوالے سے پیوٹن کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو سٹالن تھے ان کے زمانے سے یہ پولینڈ روس کے لیے گفت ہے اور پولینڈ کی جو زمین ہے یہ روسیوں کی زمین ہے اور اس پر نیٹو کے لوگوں کو نہیں ہونا چاہیے تو جیسے روس یوکرین پر مکمل طور پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور اسے اپنا حصہ قرار دیتا ہے گریٹر رشیہ کا بلکل اسی طرح سے جو بالٹک سٹیٹس پر جو بالٹک سٹیٹس ہیں نیٹو کی یعنی جو لیٹویا ہے اسٹوانیا ہے لیٹوانیا ہے اور اسی طرح سے جو پولینڈ ہے ان پر بھی مکمل طور پر روسے ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے آپ جانتے ہیں روس کا جو بورڈر ہے وہ پولینڈ کے ساتھ جڑتا ہے کیلینن غراد نامی ایک شہر ہے چھوٹا سا اگر آپ نقشے میں دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا یہ بالٹک سی پر واقع ہے تو یہاں پر جو کیلینن غراد نامی جو شہر ہے یہاں پر روس نے بڑے اڈوانس قسم کے جہاز اور میزائل سٹم بغیرہ لگا رکھے ہیں تو اس کا جو بورڈر ہے وہ پولینڈ کے ساتھ جڑتے ہیں تو اب روس کو جو بالٹک سی ہے اس تک رسائی کے لیے آسانی نہیں ہے براہراز زمینی کوئی راستہ نہیں ہے بیلا روس کے علاوہ تو اس لیے اب روس یہ کوشش کر رہا ہے کہ یہ پولینڈ اور لٹوانیے وغیرہ پر بھی ہم حملہ کر دیں اور یہ بات ہے یورپ کے بڑے بڑے جو ڈیفینس اینلیسٹ ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ روس کا جو عظم ہے یا روس کا جو خواب ہے وہ صرف ہے یوکرین کو قبضہ نہیں کرنا ہے بلکہ وہ مزید یورپی ملکوں کو بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے اور مزید یورپی ملکوں کو بھی حملہ کرنا چاہتا ہے اس لیے یورپ اور نیٹو کے لیے بڑا خطرہ ہے کہ روس اب ان کے اوپر حملہ کر کے ان کی زمینوں پر قبضہ کرے گا ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے روس اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے جو سمیٹ ہوئی تھی جدہ میں گدشتہ روز اس پر امریکہ میں جو واشنگٹن میں روسی سفیر ہیں ان کا بیان آیا ہے کہ جو یوکرین اور روس کی جنگ کے حوالے سے سعودیرہ میں سمیٹ ہوئی ہے یہ کامیاب نہیں ہوئی ہے کیونکہ اس میں روس کو نہیں بلائے گیا ہے اور روس کو نہ بلانے کی وجہ سے اس سمیٹ کی کوئی خاص اہمیت اور ویلیو بھی نہیں ہے ایک اور خبر میں سامنے موجود ہے کہ روس اور چین کے درمیان دوستی بڑھ رہی ہیں تعلقات بڑھ رہے ہیں سپورٹینک ایرابک پر ایک رپورٹ نشر ہوئی ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکہ نے یورپ نے جو پبندیاں روس پر لگائی تھی وہ پبندیاں کارگر نہیں رہی ہیں اور ان پبندیوں کا توڑ روس نے نکالا ہے اب چین روس کا پکا دوست بن چکے ہیں اور چین اور روس کے درمیان جو تجارت ہے وہ چھتیس فیصد تک بڑھ چکی ہے اور اب تک چھ مہینوں میں ایک سو چونتیس عرب ڈالر کی تجارت چین اور روس کے درمیان ہو چکی ہے اور چین روس کو معاشی پبندیوں میں بھرپور انداز میں مدد کر رہا ہے اور بعض عرب ملک بھی ہیں جو بھرپور انداز میں روس کی مدد کر رہے ہیں اور امریکہ کا جو روس کو پبندیوں کے ذریعے سے نقصان پہنچانے کے جو خواب تھا وہ پورا نہیں ہوا ہے یہ دعویٰ ناظرین اکرام روس کی جانب سے کیا جا رہا ہے یہ اب تک کی بڑی اپ ڈیٹس ہیں معلومات اور خبریں ہیں جو آپ کے سامنے روس اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے رکھی گئی ہیں اس طرح کی مزید معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے خبروں کی دنیا اسے فالو کریں دوستوں کے ساتھ نشر کریں اپنی رائے کومنٹس اور ورسپ کے ذریعے سے لازمی دیا کریں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ